بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری قلیفہ ہیں اور جن کو پوری دنیا جانتی ہے ان کی حکومت زمین کے ایک بڑے حصے پر تھی آج کے تقریباً پندرہ ملکوں کے برابر ان کی حکومت تھی انہوں نے الگ الگ صوبوں میں گورنر اور حاکم بھیجا تھا انہوں نے سب گورنروں اور حاکموں کے نام ایک سرکاری قط لکھا اس قط میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ تمہاری ذمہ تو بہت سے کام ہے بگر میرے نزدیک تمہاری ذمہ داری کے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے نماز پڑھنا تمہاری سب سے اہم اور پہلی ذمہ داری ہے اور یاد رکھو جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اور اس کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتا رہا تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور جس شخص نے نماز کو ضائع اور برواد کر دیا یعنی نماز چھوڑ دیا نماز پڑھنے میں کوتا ہے اور لاپرواحی سے کام لیا تو ایسا شخص دوسری ذمہ داریوں کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا بلکہ نماز سے کہیں زیادہ ان ذمہ داریوں میں غفلت بڑھتے گا کیونکہ جب وہ نماز جیسے اہم عبادت میں سستی کر رہا ہے تو پھر دین کے دوسرے فرائض کو ادا کرنے کے ان کو کیا فکر ہوگی کچھ فکر نہیں ہو سکتی اس سے تو پھر کوئی کام صحیح تریخے پر انجام نہیں پاسکے گا اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے نبی جو کتاب تمہارے پاس وہی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے رکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے مصنع احمد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پانچوں نمازیں پڑھو رمضان کے مہنے کے روزے رکھو اپنے مالوں کی زکاة ادا کرو اور اپنے حاکموں کا حکم مانو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ رودانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر کچھ بھی مائل باقی رہے گا صحابہ نے ارض کیا کہ اس کے بدن پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچوں نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان پانچ نمازوں کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں ایک مرتبہ نکلے اس وقت درخت کے پتے جھڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو اس سے پتے گرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوزر حضرت ابوزر نے کہا لبائک یا رسول اللہ حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مسلمان مندہ جب نماز پڑتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو نماز اس کے لئے قبر میں روشنی اور خیامت کے دن دلیل اور نجات کا ذریعہ بنے گی وہ نماز اللہ کی یہاں اس بندے کی سفارش کرے گی پھر اس کو جہنم سے چھٹکارہ ملے گا اور اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہوگا اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو اس کے لئے قبر میں نہ روشنی ہوگی نہ ہی دلیل اور نجات کا کوئی سامان ہوگا اور قیامت کی دن ایسا شخص فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا فیرون حامان اور عبی بن خلف یہ اللہ کے سخت نافرمان لوگ تھے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس نافرمان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کے توفیق عطا فرمائے اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعد ملیں گے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں